آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت گرمی میں آپ میری بات سننے آئے اس کے لئے آپ سب کو دل سے بہت بہت گھنیوار آپ جانتے ہیں کہ بیدر بسوانہ جی کی کن بھومی ان کی زمین ہے اور بسوانہ جی نے سالوں پہلے لوگتنطر کی بات کی تھی اور اگر آج ہندوستان میں دیموکریسی ہے لوگتنطر ہے تو اس کی نیو بسوانہ جی نے دکھائی تھی دکھ کی بات ہے کہ آج ہندوستان کے لوگتنطر پر بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ آکرمن کر رہے ہیں ہنسا فیل آ رہے ہیں نفرت فیل آ رہے ہیں اور دیش کا پورا کا پورا دھن چنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ چنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کر رہے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کی ویچاردھارہ بسوانہ جی کی ویچاردھارہ کے خلاف ہیں جو بھی بسوانہ جی کہتے تھے اس کے ویرود میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ کام کر رہے ہیں ہی دنوں میں کرناٹک میں چناؤں ہونے والا ہے اور پورا کرناٹک پورا دیش جانتا ہے کہ چناؤں میں کانگریس پارٹی جیتنے والے ہیں اور بھاری بہومت سے کم سے کم ایک سو پچاس سیٹ لے کر کانگریس پارٹی جیتنے والے ہیں آپ دیکھ لے نا جو چالیس پرسنٹ کمیشن والی سرکار ہے اس کو چالیس سیٹ سے زیادہ نہیں ملنے والی ہے ہمارچل کے چناؤں ہوئے تھے چھتیزگر مدیو پردیش چناؤں ہوئے اور کانگریس پارٹی کے نیتہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ راہل جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور میں نے ان کو دو سجاو دیئے پہلا سجاو تھا کہ آپ جو بھی وائدے کرو آدھا وائدے مت کرو دو تین چیزیں گیارنٹی کر کے سٹیٹ کو دے دو مطلب جھوٹے وائدے مت کرو اور دوسرا سجاو میں نے دیا کہ جو بھی وائدے آپ کروگے ان کو آپ پہلے ہی دن پہلی کیابینٹ میٹنگ میں پھورے کر دو اور وہ ہی میں کرناٹک وہ ہی میں کرناٹک کے نیتاؤں کو وہ ہی میسیج دینا چاہتا ہوں نریندر موڈی جی نے آپ سے جھوٹے وائدے کیے انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر بینک اکاؤن میں پندرہ لاکھ روپے ڈالیں گے کہا تھا مل گیا پندرہ لاکھ روپے انہوں نے کہا تھا دو کروڑ یوان کو ہر سال روزگار دیں گے مل گیا دو کروڑ یوان کو روزگار انہوں نے کہا تھا کالے دھن کو ختم کر دیں گے نوٹ بندی سے کالا دھن ختم ہو جائے گا نوٹ بندی سے کالا دھن ختم ہو گیا تو بی جے پی نے صرف جھوٹے وائدے کیے ہیں اب کانگریس پارٹی آپ سے چار وائدے کر رہی ہیں اور یہ جو وائدے ہیں یہ پہلی کیابینٹ میٹنگ میں کانون بنا دیے جائیں گے مطلب ان میں ان کو پورا کرنے میں چھ مہینے ایک سال نہیں لگے گا ان کو ہم پہلے دن پہلی کیابینٹ میٹنگ میں کرناٹک کے لیے پورا کر کے دکھا دیں گے یہ چار وائدے یہ چار وائدے کون سے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا وائدہ اور شاید سب سے ضروری وائدہ جسے ہم گرہ لکشمی کہتے ہیں دو ہزار روپے ہر مہینے ہر پریوار کی مہلہ کو دوسرا وائدہ گرہ جوتی دو ہزار یونٹ ہر مہینے مفت میں بجلی ہر پریوار کو انہ بھاگیا دس کلو چاول ہر پریوار دوسرا کے ہر ویقتی کو یوانیدی دو سال کے لیے کرناٹکا کے ہر گریجویٹ کو تین ہزار روپے پرتی مہینہ اور ہر ڈپلومہ اولڈر کو پندرہ سو روپے پرتی مہینہ یہ چار جو وائدے ہیں یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا اور ان کو کانگریس پارٹی کی کی کیبینٹ اپنی پہلی میٹنگ میں پورا کر کے دکھا دے گی یہ وائدیں کرناٹک کے عرب پتیوں کے لیے نہیں ہیں جیسے نریندر موضی جی نے کرناٹک کی سرکار نہ دو تین عرب پتیوں کے لیے کام کیا یہ وائدیں ان کے لیے نہیں ہیں یہ وائدیں کرناٹک کے یوہاں کے لیے پسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے اور گریبوں کے لیے ہیں اور ان چار وائدوں سے کرناٹکہ کے لاکھوں پریوانوں کی زندگی بدل جائے سوڑا سا میں بی جے پی کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں میں نے شروعات میں کہا کہ بی جے پی کو صرف کرناٹک میں نہیں پورے دیش میں چالیس پرسنٹ کمیشن والی سرکار کہا جاتا ہے اور یہ نعرہ میں نے نہیں دیا ہے یہ نعرہ کرناٹک کے لوگوں نے کرناٹک کے جنتہ نے دیا ہے آپ نے پچھلے پانچ سالوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا بی جے پی کے بھرشتہ چار کو آپ نے دیکھا اور آپ نے سہا پردھان منتری جہاں بھی جاتے ہیں بھرشتہ چار کی بات کرتے ہیں مگر جب کرناٹکہ کے کنٹریکٹر اسوسییشن نے نریندر موڈی جی کو چٹھی لکھی اور انہوں نے نریندر موڈی سے کہا پردھان منتری جی کرناٹک میں چالیس پرسنٹ کمیشن لیا جا رہا ہے تو پردھان منتری نے نریندر موڈی جی نے اس چٹھی کا جواب تک نہیں دیا چالیس پر بھرائی بھی دیا گیا پردھان منتری نے ایک شب نہیں کہا چیک آف کر دیا اور اس کے بار مجھے پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائی کروں لوگ سوا سے نکال دیا کیوں 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 میں بھرشتہ چار کے بارے میں نریندر مودی جی سے سوال پوچھے میں نے پوچھا کہ نریندر مودی جی آپ کا ادانی جی سے کیا رشتہ ہے ادانی جی کو ہندوستان کے پورٹس ائرپورٹس سارے کے سارے بزنسز پکڑا دیا پکڑا دیا جا رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے دوسرا سوال ادانی جی کے جو شیل کمپنیز ہیں اس میں جو بینامی پیسہ ہے بیس ہزار کروڑ روپے کا وہ پیسہ کس کا ہے یہ سوال میں نے نریندر مودی جی سے پوچھا اور نریندر مودی جی نے پہلے میرا مائک آف کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں اور پھر اس کے بعد مجھے پارلیمنٹ سے نکلوا دیا بس کوالیفائی کر دیا مگر میں رکنے والا نہیں ہوں میں پردھان منتری اور کرناٹا کا میں نہیں ڈرتا ان لوگوں سے میں پردھان منتری اور کرناٹا کا کی سرکار سے پرشتہ چار کے بارے میں سوال پوچھتا جاؤں گا اور ان سے میں لڑتا جاؤں گا یہ جو پیسہ ہے چالیس پرسنٹ پیسہ ہے یہ کس کا پیسہ ہے یہ آپ کا پیسہ ہے اس پیسے کو آپ کے شکشہ کے لیے آپ کے ہسپتالوں کے لیے آپ کے کالیجز کے لیے آپ کی یونیورسٹی سکولوں کے لیے لگانا چاہیے یہ آپ کا پیسہ آپ سے چھین کر چوری کر کے لے رہے ہیں اور اس کا پریوگ یہ کیسے کرتے ہیں پچھلی بار آپ نے بی جے پی کی سرکار نہیں بنائی تھی پچھلی بار آپ نے ہماری سرکار بنائی تھی اور یہ یاد رکھئے بھرشتہ چار چوری کے پیسے سے بی جے پی کے لوگوں نے آپ کی سرکار چوری کی اور پھر اس کے بعد پانچ سال کے لیے چالیس پرسنٹ کمیشن کھایا ہے اور یہ پھر سے کوشش کریں گے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ کانگریس پارٹی کو کم سے کم 150 سیٹیں ملنی چاہیے نہیں تو پھر سے یہ چوری کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو آپ کا پیسہ ہے چالیس پرسنٹ جو کمیشن کھایا ہے اس کا پریوگ کر کے یہ پھر سے ملے کو کریدنے کی کوشش کریں گے تو بی جے پی کو چالیس سیٹوں سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے بی جے پی کو چالیس سیٹ سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے اور کانگریس پارٹی کو 150 سیٹیں سے کم نہیں ملنی چاہیے اچھا نریندر مہدی جی نے ایک اور سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ میں نے OBC کا اپمان کیا ہے سب سے پہلے میں کسی کا اپمان کبھی نہیں کرتا ہوں مگر دوسرا سوال اور بڑا سوال اگر نریندر مہدی جی OBC کی بات کرتے ہیں تو پھر سچ مجھ میں ہم OBC کی بات کیوں نہ کریں اور OBC بار کے سامنے دو تین بڑے مددے ہیں دیش کے مددے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ OBC کو طاقت دی جائے راجنیتک طاقت اور ٹھیک طاقت تو سب سے پہلا قدم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں OBC ہیں کتنا اگر ہم OBC کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دیش میں OBC کتنے ہیں دلٹ کتنے ہیں آدیواسی کتنے ہیں اگر ہمیں یہی نہیں معلوم تو ہم OBC کو شکتی OBC کو طاقت کیسے دے سکتے ہیں جب ہماری سرکار تھی UPA کی سرکار تھی 2011 میں ہم نے سنسس کیا اور پہلی بار ہم نے سنسس میں سوال پوچھا تھا کہ بھئیہ آپ OBC ہو آپ گلت ہو آپ آدیواسی ہو آپ کی جات کیا ہے اور پورا کا پورا ڈیٹا ہندوستان کی سرکار کے پاس ہے مگر نریندر موڈی جی نے ڈیٹا پبلک نہیں کیا چھپایا ہوا ہے ڈلی کے سرکار کو معلوم ہے OBC کی کتنی آبادی ہے ہندوستان اگر ڈلی کی سرکار کسی کو بتا نہیں رہے تو موڈی جی اگر آپ سچ مجھ میں OBC کو طاقت دینا چاہتے ہو آردھک طاقت دینا چاہتے ہو آج نیتھک طاقت دینا چاہتے ہو تو سنسس میں جو ڈیٹا ہے اس کو پہلے آپ پبلک کیجئے کہ دیش کو پتا لگے کہ اس دیش میں OBC ورد کتنا ہے دلیت ورد کتنا ہے آدھی واسی ورد کتنا ہے کانگریس پارٹی یہ کام کر کے دکھا دیں کیونکہ ہم جھوٹے وائدے نہیں کرتے ہیں ہم سچ مجھ میں OBC ورد دلیت آدھی واسی ورد کو طاقت دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ گریب لوگ کمزور لوگ بھی اس دیش کو چلانے میں ان کی حصے داری ہو تو پہلا قدم یہ ہے نریندر موڈی جی OBC سنسز جو ہے اس کا ڈیٹا آپ پبلک کر دیجئے دیش کو بتا دیجئے اس دیش میں OBC ہیں کتنے دوسرا قدم یہ تو ریزرویشن پہ پچاس پرسنٹ کا کیاپ لگا رکھا ہے کی دیش میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ ریزرویشن نہیں مل سکتا اس کو آپ ہٹائیے دوسرا قدم سچ مجھ میں آپ OBC کی بات کرتے ہو سچ مجھ میں آپ شکتی دینا چاہتے ہو جو پچاس پرسنٹ کا ریزرویشن ان کو دیجئے میں جانتا ہوں کہ یہ نریندر موڈی یہ کام کبھی نہیں کریں کیونکہ نریندر موڈی جی OBC سے وٹ لے لیتے ہیں مگر OBC کو شکتی طاقت کبھی نہیں دیتے ہیں ہم نے منرگا دیا ہم نے بوجر کا ادھکار دیا ہم نے گریبوں کے لئے کام کیا اور گریبوں کے لئے اگلا بڑا قدم OBC ورگ جو ہے اس کو راجنیت شکتی طاقت صرف شب نہیں کھوکلے شب نہیں جو نریندر موڈی دے رہے ہیں مگر راجنیت طاقت اور عارتھ طاقت دینی ہے آپ دس سال نو سال ہو گئے نریندر موڈی جی نے OBC سے وٹ لیا آپ مجھے بتاؤ نریندر موڈی جی نے OBC کے لئے کیا کیا دلی کی سرکار کو آپ دیکھئے سرکار کو سیکرٹری چلاتے ہیں دلی کی سرکار ہندوستان کی سرکار کو کی ریڑ کی 80 سیکرٹری ہوتے ہیں دلی کی سرکار میں سات پرسنٹ سیکرٹری OBC ڈالت اور آدھی واسی برکے ہیں اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو نریندر موڈی جی OBC بات کرنی ہے تو پھر کام کی بات کریے بھوکلے شب مط دیجئے آر تکت دینی ہے آر تک 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 سنس کے ڈیٹا کو پبلک کیجئے 50% کیاپ کو ہٹائیے اور جو دلے تو رادی واسی بھر گئے ان کی جتنی آبادی ہے اتنا ریزیویشن ان کو دیجئے یہ پہلے قدم ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو پر ہٹ جائیے ہم کر دیں گے اور یہ مجھ سوچ کہ ہم آپ پہ دبا نہیں ڈالیں گے ہم ہم مگر پہلے پورا پورا دبا ہم آپ پہ ڈالیں گے او بی سی سنسوس کو ریلیز کرائیں گے 50% کیاپ کو ہٹوائیں گے اور دلت اور آدیوازیوں کو جتنی ان کی آوادی ہے اتنا ریزیویشن ڈلوائیں گے آپ سب یہاں آئے اس کے لئے میں آپ کو دل سے سکم 150 سی دلوائی بہت بہت دھنیواز نمسکار جہن موسیقی موسیقی